پانچمہ ادھائے دیوتاؤں کا برمہ جی کے پاس جانا اور برمہکرت بھگوان کی استطیق شریف شکدیو جی کہتے ہیں پرکشت بھگوان کی یا ہے گجندر مکش کی پویتر لیلہ سمست پاپو کا ناش کرنے والی ہے اسے میں نے تمہیں سنا دیا اب ریوت منونتر کی قطعہ سنو پانچمہ منون کا نام تھا ریوت میں چوتھے منون ٹامس کے سگے بھائی تھے ان کے ارجن بلی بندھن آدی کئی پتر تھے اس منونتر میں اندر کا نام تھا بیو اور بھوترے آدی دیوتاؤں کے پردھانگڑ تھے پرکشت اس سمیں ہرنڈے روما وید شیرہ پردھواہو آدی سبترشی تھے ان میں شبھ رشی کا پتنی کا نام نکشتہ تھا انہی کے گرب سے ویکنٹ نامک سرشت دیوتاؤں کے ساتھ اپنے انس سے سویم بھگوانے نے ویکنٹ نامک عبتاد دھارن کیا انہوں نے لکشمی دیوی کی پراغتنہ سے ان کو پسند کرنے کے لیے ویکنٹ دھارن کی رچنا بھی کی وہاں لوگ سمشت لوکوں میں سرشت ہیں ان ویکنٹ نات کے کلیان میں گڑھ اور پرہب کا ورنن میں سنشیپ سے تیسرے اسکند میں کر چکا ہوں بھگوان وشنو کے سمپورن گڑھوں کا ورنن تو وہ کرے جس نے پریتھوی کے پرمانوں کی گیناتی کر لی ہو چھٹے منوں چکچو کے پتر چاکچوش تھے ان کے پورو پوروش سدھم آدھی کئی پتر تھے اندر کا نام تھا مندر درم اور پردھان دیوگن تھے آپے آدھی اس منوانتر میں حوش شمان اور ویرک آدھی سبترشی تھے جگت پتی بھگوان نے اس سمیہ بھی ویراغی کی پتنی سم بھوٹی کے گرب سے اجت نام کا انشاوتار گھن کیا تھا انہوں نے ہی سمدر منتھن کر کے دیوتاؤں کو امرت پلایا تھا تھا وہ کچھ پروپ دھارن کر کے مندر آچل کی مدھانی کے آدھار بن تھے راجہ پرکشت نے پوچھا بھگوان بھگوان نے چھیر ساگر کا منتھن کیسے کیا انہوں نے کچھ پروپ دھارن کر کے کس قرآن اور کس ادیش سے مندر آچل کو اپنی پیٹھ کو دھارن کیا دیوتاؤں کو اس سمیں امرت کیسے ملا اور بھی کون کون سی بستویں سمدر سے نکلے بھگوان کی یہ لیلا بڑی ہی عدبوت ہے آپ قریفہ کر کے اوشش سنائیں گے آپ بھکت وچسل بھگوان کی مہیمہ کا جیوں جو ورنن کرتے ہیں تیوں ہی تیوں میرا ہدے اس کو اور بھی سننے کے لیے اتسک ہوتا جا رہا ہے اگھانے کا تو نام ہی نہیں لیتا کیوں نہ ہو بہت دنوں سے یہ سنسار کی جوالاؤں سے جلتا جو رہا ہے سوت جی نے کہا سون کادی رشیوں بھگوان شریف سکدیو جی نے راجہ پرکشت کے اس پرشن کا ونندن کرتے ہوئے بھگوان کی سمدر منتھر لیلا کا ورنن آرم کر دیا شریف سکدیو جی کہتے ہیں پرکشت جس سمیں کی بات ہے اس سمیں اسروں نے اپنے تیخش اسروں سے دیوتاؤں کو پراجت کر دیا تھا اس یدھ میں بہتوں کے تو پرانوں پر ہی بنائی وہ رن بھونی میں گر کر پھر اٹھ نہ سکے درواسہ کے شاپ سے تینوں لوک اور سویم اندر بھی شریحین ہو گئے تھے یہاں تک کی یگیا گادی دھرم کرموں کا بھی لوپ ہو گیا تھا یہ سب دردشہ دیکھ کر اندر ورن آدھی دیوتاؤں نے آپس میں بہت کچھ سوچا بیچارہ پرانتو اپنے بیچاروں سے وہ کسی نشے پر نہیں پہنچ سکے تب ہوئے سب کے سب سمیروں کے شکر پریشتت برمہ جی کی سوہ میں گئے اور وہاں ان لوگوں نے بڑی نمرتہ سے برمہ جی کی سیوہ میں اپنی پریشتتی کا بشترت ویدران اپستیت کیا برمہ جی نے سویم دیکھا کہ اندر بائیو اور دیوتا شریحین ایمام شکتی ہین ہو گئے لوگوں کی پریشتتی بڑی وکٹ سنکٹ گرست ہو گئی ہے اور اسور اس کے وپریت پھل پھول رہے ہیں سمرتھ برمہ جی نے اپنا من ایک کاغر کر کے پرم پرش بھگوان کا سمرن کیا پھر تھوڑی دیر رکھ رکھ کر پرفلت مکھ سے دیوتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا دیوتاؤں میں شنکر جی تم لوگ تتھا آسور دیت منوش پشو پکچی ورکش اور سویدج آدھی سمشت پرانی جن کے ورات روپ کے ایک اتینت سوالپاتی سوالپ انش سے رچے گئے ہیں ہم لوگ ان عبیناشی پربو کی ہی شرن گرہن کریں جد پی ان کی درشتی میں نہ کوئی بدھ کا پاتر ہے اور نہ رکھا کا ان کے لیے نہ تو کوئی اپیکشنی ہے اور نہ کوئی آدھر کا ہی پاتر ہے پھر بھی سرشتی استطی اور پرلے کے لیے سمیہ سمیہ پر وہ روجو گن ستو گن اور تم گن کو سویکار کیا کرتے ہیں انہوں نے اس سمیہ پرانیوں کے کلیان کے لیے ستو گن کو سویکار کر رکھا ہے اس لیے یہ جگت کی استطی اور رکھا کا افسر ہے اتح ہم سب انہی جگت گرو پر ماتما کی شرن گہن کرتے ہیں وہ دیوتاؤں کے پریے ہیں اور دیوتا ان کے پریے ہیں اس لیے ہم نیجے جنوں کا اوش ہی کلیان کریں گے شریف شک دیو جی کہتے ہیں پرکشت دیوتاؤں سے یہ کہہ کر برمہ جی دیوتاؤں کو ساتھ لے بھگوان اجت کے نیجے دھام بی کنٹ میں گئے وہ دھام تموم پرکرتی سے پرے ہے ان لوگوں نے بھگوان کے سوروپ اور دھام کے سمبند میں پہلے سے ہی بہت کچھ سن رکھا ہے پرنط وہاں جانے پر ان لوگوں کو کچھ دکھائی نہ پڑا اس لئے برمہ جی ایک آکر من سے وید وانی کے دورہ بھگوان کی اس تک کرنے لگے برمہ جی بھگوان آپ نیرکار سکتے ان آدی پرش سب کے ہدے میں ان تریامی روپ سے ویراج مان اکھنڈ ایو ات کر رہے ہیں من جہاں جاتا ہے وہاں وہاں آپ پہلے سے بھگوان رہتے ہیں وانی آپ کا نیرکن نہیں کر سکتی آپ سمجھت دیوتاؤں کے آراد دنی اور سویم پرکاش ہیں ہم سب آپ کے چرنوں میں نوزکار کرتے ہیں آپ پران من بدھی اور اہنکار کے گیاتا ہیں ان دیا اور ان کے وشے دونوں ہی آپ کے دورہ پرکاش ہوتے ہیں اجیان آپ کا سپرش نہیں کر سکتا پرکرتی کے بکار مرنے جینے والے شریر سے بھی آپ رہیت ہیں جیب کے دونوں پکش عبیدیہ اور گدیہ آپ میں بلکل ہی نہیں ہیں آپ عبیناشی اور سکھ سروپ ہیں ست یگ تریتا اور دواپر میں تو آپ ٹرکٹ روپ سے ہی بیداج مان رہتے ہیں ہم سب آپ کی شرن گرہن کرتے ہیں یہ شریر جیب کا ایک منوں میں چک رت کا پہیہ ہے دس اندری اور پانچ پران یہ پندرہ اس کے عرے ہیں ست رج اور تم یہ تین گن اس کی ناوی ہے پرت جل تیج وائیو آکاش من بدھی اور اہنکار یہ آٹھ اس میں نیوی پہیے کا گھیرہ سویم مایا اس کا سنچالن کرتی ہے اور یہ بجلی سے بھی ادھک شکر گامی ہے اس چکر کے دھورے ہیں سویم پر ماتما وہ ہی ایک ماتر ست ہیں ہم ان کی شرن میں ہیں جو ایک ماتر گیان سوروک پرکرتی سے پرے ایو ادھرش ہیں جو سمست وستو کے مول میں اپوی اپوی اکت ہیں اور دیش کال اتھوا وستو سے جن کا پار نہیں پایا جا سکتا وہ پربو اس جیو کے ہردیگ میں انتر یامی روپ سے ویراج مان رہتے اپنے واسطو لکش اتھوا سوروپ کو بھول گیا ہے وہ انہی کی ہے اور کوئی بھی اس کا پار نہیں پاسکتا پرنت سرو شکتی مان پربو اپنی اس مایا تتھا اس کے گنوں کو اپنے وش میں کر کے سمست پرانیوں کے ہردے میں سم بھاو سے بیچرن کرتے ہیں جیو اپنے پورشارت سے نہیں ان کی کرپا سے ہی انہیں پرابط کر سکتا ہے ہم ان کے چرنوں میں نمسکار کرتے ہیں یوں تو ہم دیوتا ایوام رشی گن بھی ان کے پرم پریے ستم میں شریر سے ہی اتپن ہوتے ہیں پھر بھی ان کے باہر بھی تر ایک رس پرکٹ واسطہ بک شروع کو نہیں جانتے تب رجو گن ایوام تم گن پردھان اصور آدی تو انہیں جان ہی کیسے سکتے ہیں انہی پرابو کے چرنوں میں ہم نمسکار کرتے ہیں انہی کی بنائی ہوئی یہ پریتھوی ان کا چرن ہے اسی پریتھوی پر جرائی ج انڈج سویدج اور ادھبیج یہ چار پرکار کے پرانی رہتے ہیں یہ پرم سوطنتر پرم ایشور سالی پرشت پر برم ہم پر پسند نہ ہو یہ پرم شکت سالی جل انہی کا ویرہ ہے اسی سے تینوں لوگ اور سمست لوگوں کے لوگ پال ادھپن ہوتے ہیں بڑھتے اور جیویت رہتے ہیں وہ پرم ایشور شالی پر برم ہم پر پسند نہ ہو شکت کرتی ہیں کہ چندرمہ اس پرہو کا من ہے یہ چندرمہ سمست دیوتاؤں کا ان بل ایو آیو ہیں وہ ہی رکھو کا سمرات ایو پر جا کی وردھی کرنے والا ہے ایسے من کو سوکار کرنے والے پرم ایشور شالی پر ہم پر پسند نہ ہو اگنی پر کا مکھ ہے اس کی اتپتی ہی اس لیے ہوئی ہے کی وید کے یگ یا گادی دھرم کانڈ کرم کانڈ پرن روپ سے سمپن ہو سکے یہ اگنی ہی شریر کے بھیتر جت راگنی روپ سے اور سمدر کے بھیتر بڑ والن کے روپ سے دہ کر اس میں رہنے والے ان جل آدی دھاتوں کا پاچن کرتا رہتا ہے اور سمست درو کی اتپتی بھی اسی سے ہوئی ہے ایسے پرم ایشور شالی بھگوان ہم پر پسند نہ جن کے دوارہ جیو دیو یان مرگ سے برمہ لوگ کو پرابت ہوتا ہے جو ویدو کی ساکشات مورتی اور بھگوان کے دھیان کرنے یوگ دھام ہے جو پج لوگ سوروپ ہونے کے کارن مکتی کے دوار ایو امرت میں اور کال روپ ہونے کے کارن مرت یو بھی ہیں ایسے سورے جن کے نیتر ہیں وہ پرم دینے والا وائیو پرکٹ ہوتا ہے وہ چکر برت سمرات ہے تو اندریوں کے ادھشتھاتر دیوتا ہم سب ان کے انوچر ایسے پرم ایشور شالی بھگوان ہم پر پرسند ہوں جن کے کانوں سے دشائیں ہردے سے اندری گولک اور نابی سے وہ آکاش اتپن ہوا ہے جو پانچو پران پران اپان ادان سمان اور دسو اندری من پانچو اسو ناغ کورم کوکل دیو دت اور دھننج ایم شریر کا آشرے ہے وہ پرم ایشور شالی بھگوان ہم پر پسند ہوں جن کے بل سے اندر پسند تا سم سم دیو تا گن کرو سے شن کر بد جن کے وقش اسطلو سے لکشمی چھایا سے پتگن اسطن سے دھرم پیٹ سے ادھرم سر سے آکاش اور بیہار سے افسرائے پرکٹ ہوئی ہیں جن کے مکس برامہ اور اپتیم رہس میں وید بھجاہوں سے چھتریے اور بل جنگ آؤں سے ویش اور بردتی ویابار کو شلط تتھ چرون سے بید واہ شود اور ان کی سیوہ آدھی بردتری پکٹ ہوئی ہے وی پرم اشور شال بھگوان ہم پر پسند جن کے ادھر سے لوگ اور اوش سے پردی ناسکہ سے کانتی اسپرش سے پشو کا پریے کام بھاؤں سے یم اور نیتر کے روموں سے کال کی ادھر پتی ہوئی ہے وی پرم اشور شال بھگوان ہم پر پسند پنچ بھوت کال کرم ستوا دی گن اور جو کچھ بیوی کی پروش کے دوارہ باد کیے جان یوگ نیر بچنی یا انیر بچنی ویش پدارت ہیں وی سب کے سب بھگوان کی یوگ مایا سے ہی بنے ہیں ایسا شاست کہتے ہیں پی پرم اشور شال بھگوان ہم پر پسند ہو جو مایا نیرمیت گنوں میں درش نادی وردیوں کے دوارہ آسکت نہیں ہوتے جو وائیو کے سامان سدا سربدہ اسنگ رہتے ہیں جن میں سمست شکتیاں شانت ہو گئی ہیں ہم اپنے آتما نانند کے لاب سے پریپور آتما سوروک بھگوان کو ہمارے نمسکار ہیں پربو ہم آپ کے شرن آگت ہیں وچاہتے ہیں کہ مند مند مسکان سے یکت آپ کا مکھ کمل اپنے انہی نیتروں سے دیکھیں آپ کر کے ہمیں اس کا درشن کرائیے پربو آپ سمی سمی پر سویم ہی اپنی اچھا سے انہی کو روپ دھارن کرتے ہیں اور جو کام ہمارے لیے اتن کٹھن ہوتا ہے اسے آپ سہج میں ہی کر دیتے ہیں آپ سروشکت مان ہیں آپ کے لیے اس میں کون سی کٹھنائیاں ہیں وشیوں کے لوگ میں پرنتو پھل بہت کم ملتا ہے آدھ کانش میں تو انہ کے بھی پھلتا ہی ہاتھ لگتی ہے پرنتو جو کرم آگ کو سمرپت کیا جاتے ہیں ان کے کرنے کے سمی ہی پرم سکھ ملتا ہے وہ سویم پھل روپ ہی ہیں بھگوان کو سمرپت کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا کرم بھاس بھی کبھی وفل نہیں ہوتا کیونکہ بھگوان جیو کے پرم ہتیشی پرم پریتم اور آتما ہی ہیں جیسے ورکس کی جڑکو پانی سے سیچنا اس کی بڑی بڑی شاکھاؤں اور چھوٹی چھوٹی ڈالیوں کو بھی سیچنا ہے ویسے ہی سرواتم بھگوان کرس استھر ہیں جن کی لیلاؤں کا دہس ترک وطرق کے پرے ہیں جو سویم گھنوں سے پرے رہ کر بھی سب گھنوں کے سوامی ہیں تتھا اس سمیں ستو گھن میں استھت ہے ایسے آپ کو ہم بار بار نمس کار کرتے موسیقی